آپ نے سب دیکھا کہ ہمارا قط پتلی وزیراعظم میں وہ صلاحیت نہیں ہے وہ ہماری کشمیری پین بھائیوں کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا اس قط پتلی میں وہ لیجٹمیسی نہیں ہے خود جو شخص اپنا ہی ملک میں میڈیا پہ بابندی لگا رہا ہے تاریخی سنسشپ کر رہا ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں میڈیا پہ بابندیہ کے خلاف کیا آواز اٹھا سکتا ہے وہ شخص وہ قط پتلی وہ سیلیکٹیڈ جو اپنا ہی ملک میں جمہوریت میں نہیں یقین رکھتا ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں جمہوریت کا کیا بات کر سکتا ہے وہ قط پتلی وزیراعظم جو اپنا ہی ملک میں انسانی حقوق کا دجیاں اڑا رہے ہیں وہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزی جو ہو رہا ہے اس کے خلاف کیسے بات کر سکتا ہے وہ قط پتلی وزیراعظم کیسے کہہ سکتا ہے کہ موڈی اپنے مخالفین کو گرفتار کر رہا ہے یہاں تک کہ خواتین کو بھی گرفتار کر رہے ہیں جب وہ خود اپنا ہی ملک میں نہ صرف اپنے سیاسی مخالفین مگر اپنے سیاسی مخالفین کے گھر کے عورتے کو بھی گرفتار کر رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ میرا تو سخت مخالفت ہے نظریاتی اختلافات ہے لیکن ہمارا ثقافت ہمارا دین یہ ہمیں سے کہتا ہے کہ ہم عورت کا عزت کرتے ہیں اس نہ لائق نہ اہل کٹ پٹلی سیلیکٹڈ جس میں غیرت نہ ہوتا اس کو کیا کہا جاتا اس نے میاں صاحب کو تو گرفتار کر لیا لیکن عید کے دن ایک ستر سار بورا آدمی کے سامنے اس کی بیٹی کو بھی گرفتار کر لیا ان کے نواسے کے سامنے بھی گرفتار کر لیا کوئی کنوکشن کے بغیر کوئی کیس کے بغیر یہ تو انسانی حقوق کا خلاف ورزی ہے فریال تارپر صاحب میں پہنچ رہا تھا میں جا رہا تھا کشمیر مظفرباد تاکہ میں یہ جیتی کا پیغام بیجوں اپنا کشمیری بہن بھائیوں کو یہ پیغام بیجوں کے ہر پاکستانی آپ کا شانہ بشانہ کھڑی ہے میں نے عید کے نماز کے لیے مقبوض کشمیر گیا تھا نماز پڑھنے کے لیے یہ واضح پیغام بیجنے کے لیے اور اسی وقت جب میں کشمیر انٹر ہوا تھا رات بارہ بجے اس بزدل وزیر آزم نے میرا پیٹ پیچھے فریال تارپر صاحبہ کو جو کہ ہسپٹل میں تھی رات گیارہ بجے عید رات گیارہ بجے ہسپٹل سے نکال کے جیل بیجا کے یہ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس قسم کے بزدلانہ حرکتیں ہمیں ڈرا سکتے ہیں ہم شہید ظلفکار علی بھٹو کے نواسے ہیں شہید موطرمہ بینزویر بھٹو کا بیٹا ہوں کسی کٹ پٹلی سے نہیں ٹرنے والا ہوں جو ظلم اس کٹ پٹلی نے ہمارے ساتھ کرنا ہے کر لو وہ ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہے لیکن جو ظلم یہ اس ملک کے غریب عوام کے ساتھ کر رہے ہیں ہم وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس شخص نے کروڑوں نوکریہ دینے کا وعدہ کیا تھا وہی شخص آج نوجوانوں سے نوکریہ چھین رہے ہیں تین بجٹ پیش آئے ہیں ہر بجٹ میں کٹوٹی آئے ہیں ہر کٹوٹی کے ساتھ دو بیرزگار کیا چاہتا ہے مہنگائے آپ دیکھ لیں پاکستان کی عوام کا معاشی قتل کر رہا ہے ہم اس معاشی قتل یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے ہمارا کسانوں کو سبسیڈیز نہ دے کے ہمارے غریب کسانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے ہمارا مزدوروں کا معاشی قتل ہو رہا ہے تنخواہوں میں اضافہ نہ کر کے ہمارا صرف اید پوش طبقہ کا بھی معاشی قتل ہو رہا ہے ٹیکسز ہر چیز پہ ٹیکس لگا کے ہمارا اب چھوٹے تاجر کا بھی معاشی قتل ہو رہا ہے اس نے تو کہا تھا کہ وہ خود 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 خوشی کر لے گا مگر آئی ایم ایف نہیں جائے گا یو ٹرن لے کے ہمیں تو پی ٹی آئی ایم ایف بجت دے دیا اور پورا ملک کا معاشی خود خوشی کر رہا ہے ہم یہ بالکل بداشت نہیں کریں گے اسی شخص جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں دس لاکھ پچاس لاکھ گھر بناوں گا غریبوں کے سر سے چھت چھین رہے ہیں انکروچمنٹ کے نام پہ غریبوں کے سر سے چھت چھین رہے ہیں اس قسم کا ظلم ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں معاشی صورتحال آپ سب کے سامنے ہیں معاشی صورتحال آپ سب کے سامنے ہیں ہم ہر فورم پہ ان کے ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں عوامی واپتہ مویم بھی جاری ہیں لیکن جب کشمیر کی بات آتا ہے کشمیر میں تو ہر پاکستانی کامپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے ہم یہ کیسے برداشت کرے کہ یہ تاریخی حملہ ہو اور ہمارا وزن نیشنل اسیمبلی میں اٹھ کر کہتا ہے کہ میں کیا کروں ہمیں سیلیکٹڈ وزیرِ عاظم نہیں چاہیے ہمیں الیکٹڈ وزیرِ عاظم چاہیے جو کشمیریوں کا قوز کیلئے لر سکتا ہے جو گلگت بلکستان کے عوام کیلئے لر سکتا ہے جو غریب عوام کیلئے آواز بلند کر سکتا ہے جو نہ صرف وعدہ کرتے ہیں مگر وہ وعدے پورا کرتے ہیں جیسے شہید ظلفکار علی بھٹو نے آپ کے ساتھ جو وعدے کیے تھے شہید ظلفکار علی بھٹو نے وہ وعدے پورے کیے شہید موطرمہ بین عظیب بھٹو نے جو آپ سے وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے کیے تھے جو بھی حقوق قلگت بلکستان کو آج تک ملے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیئے اور مینا آپ سے بات آئیں اسطور کے مناظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کر رہے ہیں اپنی گفتگیمہ ان کا کہنا تھا کٹ پتلی وزیراعظم کشمیروں کے لئے آواز نہیں اٹھا سکتے جو شخص اپنے ہی ملک میں میڈیا پر پابندی لگا رہا ہے وہ کشمیر پابندی پر کیا بات کرے گا پاکستان پیپلز 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 پیپلز